اسلام علیکم آج سنی چروار ہے تیرہ جولائی سال دوہزار چوبیس اسفیب و مطابقے چھے محرم سن چودہ سو چھالیس ہجری پیش مقامی اخبارات سے لی ہوئی آج کی سرکھیاں آگاز میں نظر ڈالتے ہیں ان سرکھیوں پر کٹھوا حملہ گنے جنگلاتی علاقے ہوناز محصر میں تلاشی آپریشن جاری ڈرون کیمراؤں سے نگرانی خصوصی کمانڈوز اور فورسز کی اضافی نفری طلب مشتبہ ناکلو حرکت کے بعد اخنور پٹی کے کئی علاقوں میں تلاشی کاروائی مغل روڈ پر دلدو سرخ حادثہ کم سن سمیت دو لکمے آجل چھے زخمی سبی زخمی جی ام سی رجوری منتقل دو کی حالت نازک وادی کشمیر میں زلزلے کے جٹ کے مرکز بارہ ملہ تھا شدد چار آشاریہ ایک ریکارڈ جمعہ کشمیر میں اسمبل انتخابات کی تیاریاں الیکشن کمیشن کی تمام ذلی انتخابی افسران کے ساتھ ورچول میٹنگ انتخابی فہدستوں پر خصوصی نظرسانی کی پیشرفت کا جائزہ مقررہ ٹائم لائن میں مکمل کرنے کی ہدایت الیکشن تیاریوں سے متعلق دیگر امور پر بھی بحث آئے موسم سے متعلق اس سرخی کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں جمعہ کشمیر میں شدید گرمی کی لہر جاری بیس جلائی تک ہلکی بارشوں کی پیش گوئی بارہ جلائی کو صوبے جمعہ کے اوپرے علاقوں میں سیلا بھی ریلے آنے کے امکانات فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد تین سو ستر حجاج کرام پر مشتمل آخری کافلہ سری نگر وارد شدید گرمی سے گیرہ آزمین جنبہک خاتون حاجی سعودی عرب میں زیر علاج کازی گن میں پولیس کی کاروائی منشیات فروش کی جائدات کرک ریائشی مکان اور کمرشل عمارت بھی شامل کشمیر کے کالجوں میں پندرہ جلے سے گرمائی تاتلات کا اعلان لڈاک میں فوجی سازو سامان کی مرمت کے دوران حادثہ کشمیری حوالدار سمیت دو فوجی اہلیکار آزجان محلق حوالدار کا تعلق جنوبی زلہ کلغام سے زیر تعمیر تجارتی کمپلیکس اور ریائشی عمارت کے مالکان بجلی کا آرزی کنیکشن لینے کے لئے رجوع کرے گیر مجاز طور پر بجلی استعمال کرنے پر کاروائی ہوگی ایک اردو اخبار نے اپنے پہلے صفحے پہ یہ خبر شائع کی ہے کہ جلد پر صفحے داک کی صورت میں نمدار ہونے والی بیماری ملک میں شرع ایک فیصد وادی میں شرع دگنی علاج محدود ٹھیک ہونے کے امکانات بہت کم آگے بڑھ کر نظر آلتے ہیں اخبارات میں شایع چند دیگر سرکھیوں پر اوڑی میں ایک لاکھ روپے کی چوری کا معاملہ حل ملزم گرفتار 42 ہزار روپے برامد باقی رقم کی برامدگی کے لیے چھانبین جاری بارہ ملہ میں ٹرافک خلاف ورزیوں کے خلاف مہم دس روز کے دوران تین لاکھ پینسٹ ہزار روپے جرمانہ وصول دیہی ترکیاتی سکیموں کی عمل آوری زیر التوہ کاموں کو جلد مکمل کرنے پر زور آلہ سطھی میٹنگ میں یوٹی کیپیکس پرجٹ کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا جل شکتی کے عارضی ملازمین چیف سیکٹری سے ملاقی مطالبات کو ترجی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی پندرہ اور سولہ جولائی کے انڈرگریجویٹ امتحانات ملتوی انسانی سمگلنگ نیٹورک کا پردہ فاش بارہ ملہ میں چار نابالگ روہنگیا لڑکیاں بازیاب دو گرفتار مزید چار ہزار چار سو چونتیس امرنات یاتری وارد سوبائی کمیشنر کا ٹرانزٹ کیمپ پندھا چوک کا دورہ امرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لئے اضافی انتظامات کی ہدایت ڈاؤن ٹاؤن علاقے میں سمارٹ سٹی پروجیکٹس کے کام عوام سے تعاون کی اپیل بروقت مکمل کرنے کی یقین دہانی کمرواری میں خاتون کی پورا سرار موت نورباگ سری نگر میں نامعلوم شخص کی لاش برامد اب آخر پر کھیل صفحے سے یہ دو سرخیاں سمات فرمائیے انگلینڈ کی خواتین ٹیم نے تیسرے ٹی ٹونٹی میں نیوزرینڈ کو شکست دے دی اور یہ سرخی سمات فرمائیے کہ سابق کرکٹر کا محمد رزوان کو کپتان بنانے کا مشورہ یہ تھی مقامی اخبارات سے لیخ ہوئی آج کی سرخیاں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہے ہمارے ساتھ اور ہمیں دیجئے اجازت افرقی اپنا خیال اللہ حافظ و ناصر